اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آج گرافک کے کورس میں لیکچر نمبر فور کے ساتھ کورل ڈراؤ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم کورل ڈراؤ کے مطلق مزید آگے کام جانیں گے تو سوفٹر اوپن کرنے کے لیے سرچ بار میں کلک کیا یہاں کورل ڈی آر ڈی آر ڈی آر لکھے ہم نے انٹر کا بٹن پرس کرتے ہیں تاکہ ہمارا سوفٹر اوپن ہو سکے اور ہم آج آگے کا کام کنٹینیو کر سکے تو انٹر کیا ہوئے نے کورل ڈی آر کا سوفٹر میں اوپن کر رہا ہوں آپ کے پاس میں نے ڈسٹرپشن میں سیون بھی فور بھی دونوں کی لنک پروائیڈ کی ہوئے دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے اپنے پاس انسٹال کیجئے گا کسی ایک کی اوپر گریب کر لیں جیسے میں ایکس فور کروار ہوں تو ایکس سیون آپ کو آٹومیٹک آ جائے گا اوکے جا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام لازٹ ہم نے کچھ پروپٹیز بار کے بارے میں جانا تھا کچھ کلر کے مطلق باتشیت کی تھی آج ہم باتشیت کریں گے کچھ ٹولز کے مطلق اوکے جی ٹولز کے اندر کیا کیا کام ہے یہ ہم کلیر کرتے ہیں جی آج اپنا سب سے پہلا ٹول پک ٹول کسی بھی چیز کو پک کرنے کے لیے جیسے لازٹ ہم نے شیفز بنائی تھی پھر کلرز گرہ کا کنٹرول آپ کو بتایا تھا کھالی کیوں اور فیل کیوں ہیں یہ بھی آپ کو بتایا کیا تھا آج ہم نے اس کو کلیک کرتے ہیں اس پک ٹول کا کام کیا ہے جی ایک پہلا کلیک کرنا سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کلیک کر کے کسی دوسری جگہ پر ایک موف کروا سکتے ہیں یہ پک ٹول کا کام ہے اگر آپ اس کے اوپر ایک کلیک کر دیتے ہیں اور تو پھر ہی دیکھیں کیا کرے گا یہ روٹیٹ پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہاں سے اس کورنر سے کسی جگہ سے پکڑ کے اس کو گھما سکتے ہیں جی اس پوائنٹ سے پکڑ کر کے اس کو اس طرح اس کی شیپ میں تبدیل ہی لاسکتے ہیں تو پک ٹول کے دو کام ہیں اپنے پاس ایک اس کو روٹیٹ کرنا اور دوسرا کسی اوپجیکٹ کو سلیٹ کر کے کسی دوسرے کا موف کروانا اگر آپ کو اینگلز کا آئیڈیا ہے تو یہاں سے آپ آ کے اپنی مرضی کے اینگل ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں جی آ کر سکوز 180 240 اینگل لکھ دیتا ہوں میں تو یہ کسی طرف گھوم جائے گا بسیکلی ٹوٹل ہمارے پاس 360 اینگل ہوتا ہے تو زیرو سے لے کے اس نے 360 تک ایک اپجیکٹ آپ کا گلائی میں گھوم سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب مزید کیا چیزیں اس کے اندر یہاں لکھا رہا ہے x 2.626 میں یہاں کہہ لیتا ہوں 5 6 کر کے میں نے انٹر پرس کیا تو لیفٹ سے رائٹ کیو پر کتنا اس کو موف کروانا ہے ایک دو طرح ہم خود موف کرتے ہیں اٹھا گئی ہوں آپ کہتے ہیں مجھے اس کو ادھر 2 انچ موف کرنا ہے بلکول مائنر سے ادھر موف ہو گیا آپ کا پورا اپجیکٹ یہ والا یہ ہے x ایکسس ٹھیک ہے 2 کے جگہ اگر میں دیکھیں 5 لکھے انٹر کرتا ہوں اس طرح موف ہو گیا y چیز ہوتی لینٹ میں اگر یہاں پر 4 لکھے انٹر کرتا ہوں اس میں اوپر سے نیچے کی طرف کرنا شروع کر دے جو ہم میانویل کرتے ہیں وہ آپ وہاں سے اس سیٹنگ سے کر ساتے ہو x y سمجھ آیا اس کے نام ہوتے جی اپنے پاس اوبجیکٹ پوزیشن یہ کیا چیزیں ہیں جی اوبجیکٹ سائز جو سائز آپ یہاں سے میانویل چھوٹا بڑا کرتے ہیں کوئی فکس آپ کو کس چیز کا سائز رکھنا ہو آپ یہاں سے آکے اس کی یہ پہلے چیز ہوتی ہے اس کی ورد آپ اگر کہتے ہیں یہ 5 اور دوسری چیز جیسے کہ 6 تو یہ اس کا ایک فکس سائز نکل کے آپ کے سامنے آگیا 155 لکھا آ رہے میں یہاں پہ 270 لکھتا ہوں انٹر کیا تو یہ اس کی پرسنٹیج کی بیسٹ کی پر ویڈ تھا آ رہی ہے بڑی ہوئی جیسے کہ دیکھیں گا ذرا میں اس کو بڑھاتا ہوں جب میں اس کو بڑھا آ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی وہ آٹومیٹی کی سکیل فیکٹر کی ذریعے اس کو بڑھاتا جارہا ہے صرف آئیڈیا دکھاتا جارہا ہے آپ کو اگر آپ اس کو یہاں سے لوگ کر دیتے ہیں اب اگر اس کو سکیل فیکٹر ہم بڑھائیں گے تو اس کی دونوں سائیڈیں بڑی چھوٹی کر کے دے رہا آپ کو صحیح ہوگی جی آگے ہوگی روٹیٹ والا اس کے بعد اسے بولتے ہیں فلیپ کرنا اسی کو میرر کرنا ہوریزنٹل کرنا جیسے کہ اس کو میں کلر کرتا ہوں یہ ریڈی کلر ہے یہ کورنر اوپر آ رہا ہے کلک کیا یہ اس طرف ہے کورنر اب یہ اس طرف آ جائے گا کچھ ہوں اب یہ کورنر ادھے سے اوپر ہے کلک کریں گے وہ وڑا کورنر نیچے آ جائے گا تو یہ ان کا فلیپ پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے جو ہم میانویل یہاں سے کر کے اس طرف کرنا پڑتا ہے ایسے کرنا پڑتا ہے وہ آپ یہاں سے ادھے سے ایسے ایڈیسٹ کروا سکتے ہیں یہ بیزی کام ہو گیا اپنے پاس اپنے پاس اوبجیکٹ بنا رہا رہا ہے سرکل کا جیسے اس کے کورنر زوم کر کے لکھاتا ہوں کہ میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے زوم کر کے اس کو دیکھنے رکھیں یہ دیکھیں گے ذرا اس میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کے اینڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اگر فور ہے یہاں اگر میں زیرو لکھتا ہوں کورنر بن گیا آ کر اگر آپ اس میں اس کے راؤنڈ جو ہوتے ہیں کورنر پوائنٹ بنتے ہیں اس ریکٹینگل کے اس میں آپ کتنا گلائی میں کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ جو دیکھیں میں یہاں پر اگر لکھتا ہوں آ کر فیفٹی فائیو زیرو انٹر کیا چاروں سائیڈی گول ہوگی میں چاہتا ہوں اسی کو ایک سائیڈی کنٹرول کروں تو اس کے جو لوک لگا اس کو انلوک کر دیجئے اور یہاں سے جیسے اب میں ایک سائیڈ کو زیرو کر دیتا ہوں واپس تو یہ آپ کوئی ڈیزائنگ کی طور کی اوپر آپ کو اس طرح شیپس میں آنی پڑ سکتی ہیں تو آپ ان کو یوز کر کے بھی یہ والا کام کر سکتے ہیں جب لوک لگا ہوگا جو آپ ایک ویلیو لکھیں گے وہی ویلیو سب کی اوپر اپلائی ایکول ہو جائے گی جا گئے اوکی ہو گیا ریکٹینگل کی یہ ساری پروپٹیز ہیں آگے اس کے آگے لکھا آتا ہے اس کی ہیر لائن کلک کرتا ہوں جسے ہم آؤٹلائن بولتے ہیں ریکٹینگل کی آؤٹلائن ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لئے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ تی بڑی ہوگی اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے ہم کلر کرتے ہیں میں اس پہ لیفٹ کلک کیا کلک کیا لیفٹ والا تو میرے پاس اوبجیکٹ کا انر کلر ہو رہا ہے اگر ساتھ آپ کو آؤٹلائن کلر کوئی دینی ہو تو آپ اس کلر پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے تو اس اوبجیکٹ کا کلر آؤٹلائن کلر ہوتا جائے گا یہ اپنے پاس وہ لیفٹ کلک سے فیل کلر رائٹ کلک سے آؤٹلائن کلر ایک اوپشن اپنے پاس کنورٹو کرو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے میں اگر یہ میرا ٹول آ رہا ہے اب اس پہ دوبر کلک کرتا ہوں پہلے میں ایک ویسے چٹیکٹینگل بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو ریکٹینگل بنایا میں اس پہ دوبر کلک کرتا ہوں دیکھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب جب اس کو آپ کنورٹو کرو کر لیتے ہیں یہاں سے دوبر کلک کریں گے تو آپ اس پوائنٹ کو یوں یوں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں تو جو ہم نے ہمارا نیکس ٹول کے ساتھ اس کا لوجک بنتا ہے وہاں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیر ہوگا تو آج کی لیکچر میں ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہمارے پاس پک ٹول کے ذریعے جو ریکٹینگل ٹول ہے اس کو کتنے طریقوں سے کہاں کہاں کیا کہ اس کی پروپٹیز ہیں اور کیسے کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس کریں تھمز اپ دیں سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجئے گا تاکہ میرا ہر آنوائے لیکچر آپ کو ایزیلی اویلیویل ہو سکے زندگی ریدی دوبورہ مرگات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو میرے طرف سے جی اللہ حافظ